مرکیٹر اور مسائل تھی آپ کا محضبان رفیق انتاری فاضر ہے حفاغین اور سین حکومت کی جانت سے بجٹ تو پیش کر دیا گیا مگر کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ آوامی یا تاجروں کے لیے مناسب نہیں رہا ہم بات کریں گے ایڈوکیشن کی خوالے سے اور یقین طور پر آن لائن تعلیم نے ساقریبا سولہ ماہ میں بچوں کو گھر پر موبائل فون میں لگا دیا یعنی کہ گیم کھلنے لگے اور تعلیم کو طرف راغیب نہیں ہوئے مگر آن لائن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کتابوں کی خرید و فروق میں بھی کافی فرق پڑا ہے کیونکہ بچوں کے جب پاس تعلیم کے لیے کتابیں نہیں ہوں گی اور موبائل فون ہوں گے تو یقینی طور پر وہ بچہ صرف تعلیم کو نہیں موبائل فون پر زیادہ توجہ دے گا اسی حوالے سے جب بجٹ پیش کی گیا تو اس نے دیکھنا ہے کہ تعلیم پر شعبے پر کتنا بجٹ وفا کی طرف سے آیا اور تین حکومت کی جانے سے تعلیم کے شعبے پر کتنے خرجات کیے گئے گوجشتہ تقریبی نو سال کے عرصے میں یہاں جاتا ہے کہ تعلیم اور تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ بچے کو روشنا کرنے کے لیے یعنی کہ بچے کی تعلیم سے ساتھ ساتھ اُدھے ہونرمن بھی بناتا ہے اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے اسے وہ شہور سکھاتا ہے اور اگر بچے کے بعد تعلیم نہ ہو تو وہ بچہ شہور سے بیدا رہتا ہے میرے ساتھ اس وقت اسٹوری میں موجود دیں چیرمن کرانچی جنرل بک ایسیشن انور خوری صاحب اور ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ تین تاجیر اتحاد کے نائب تدر شیخ محمد زکی صاحب اور تین تاجیر اتحاد کا اگر ذکر کرتے چلیں تو یہ تاجیروں کے ایک بہت بڑی تقریباً تندیم ہیں اور تاجیروں کے ملازمین ہو یا دکندار ہو تو ان کا بڑا خیال کرتے ہیں مگر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر تین تاجیر اتحاد کے عوض داران اپنے ملازمین کیلئے بھاگ دور کرتے ہیں حکومت و وفا کی حکومتی رابطے کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہوتے چکے تو ہماری پرورام پر آگاز کرتے ہیں ہم آمارکات انور غوری صاحب موجود ہیں آئی ہوتے بات کرتے ہیں انور صاحب یہ بتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران کون لائن تعلیم کی شعبیں گتے باورتا تو کندال کو تقریباً کتنا نکتان ہوا ہوا دیکھیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ تقریباً اٹھارہ ماہ ہو گئے اور تعلیم جو ہے تعلیم تو ویسے بھی مطلب اتنی جو ہمارے تعلیم سے جو وابستہ لوگ ہیں وزیر تعلیم کہلیں یا میں وزیر اعلیٰ صاحب سے گاؤں گا کہ تعلیم کا تو انہوں نے ویسے ہی پرائیوٹ اسکولوں کو اتنا وہ دے دیا ہے کہ انہوں نے یرگومال بنایا ہوئے سرکاری اسکول ویران پڑے ہوئے اب جب سے کرونا کا وابا آئی ہے تو آن لائن تعلیم کے اوپر گئے ہیں اب آن لائن تعلیم کے اوپر بچے آپ دیکھیں مطلب پرائیمری اسکول کے بچے کیسے آن لائن پڑیں گے نہیں پڑ سکتے اب وہ ان کو موبائل دیا دیا جاتے ہیں اس میں وہ کھیل میں لگ جاتے ہیں تو اس سے بہت بچوں کا وقت خراب ہو رہا ہے بہت بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اب اس میں کوئی مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے لیے کوئی پلان دیں کیا کریں کچھ نہیں ہے آج تقریباً اٹھارہ ماہ ہو گا ہے اور بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہو گا ہے آج آن لائن تعلیم کا جب آغاز ہوا کرونا وائرس تھا اور تقریباً اٹھارہ ماہ ہو چکے ہیں تو کیا بک اسرول والوں کے تقریباً پورے کاراچی میں آپ نے کہا کہ کتابوں کی خرید افروں کم ہو گئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دبائلے میں حکومت کی طرح سے کوئی آپ کو پذیرائی ملی دیکھیں بات یہ انساری صاحب یہ اس پہ میں مانگوہ کہ ہم گزرشتہ پانچ سال سے کہہ رہے ہیں پرائیوٹ اسکول جو ہے ماپیا کی شکل اختیار کر گئی ہے اور کتابیں کیا پورے پورے کورس اپنے لگواتے ہیں اپنے منمانے ریٹر لے گئی جاتے ہیں ایک نظام نہیں ہے ایک نظام ہو ایک نصاب و تعلیم کا تو اس کے اندر ان کو بندش ہو لیکن یہ کہ سرکاری اسکولوں کا انہوں نے بلکل ویران کرے ہوئے اور اپنی منمانی اپنی منمانی کر کے جو پبلیشر ان کو مراد دیتے ہیں تو ان کی کتابیں لگواتے ہیں اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ اسکولوں کی کتابیں جو ہیں وہ دکانوں پہ نہیں ملتی ہیں وہ اسکولوں میں ملتی ہیں پہلے تو چند کتابیں تین چار کتابیں لیتے تھے اب تو انہوں نے پورے پورے کورس دیئے یہاں تک کہ اچھا اسکولوں میں جب تعلیم دیتے ہیں تو یہ کون تھے پبلیشر ہوتے ہیں یہ تو علم ہوگا کہ جب گورنمنٹ اپنی مردی کے مطابق دے رہی ہے یا آپ لوگ جو دکانوں یہ کامریج کا سسٹم ایک آلاغ ہے اور جو لوکل پبلیشر ہیں اب تو وہ بھی کامریج کو ایک کتاب اگر اکسفورٹ کی بل فرض آپ کی پانسو روپے کی ہے تو اب کوئی اس کو فوٹو کوپی کرتا ہے یا پرانی لے کے کرتا ہے تو اس پہ بھی دکاندار پہ چھاپا مارا جاتا ہے کہ پرانی کیوں بیچ رہے ہیں یا فوٹو کوپی کیوں بیچ رہے ہیں بھئی وہ اپنی پچاس روپے میں ساٹھ روپے میں سو روپے میں کتاب وہ بنا لیتا ہے آپ سے چھ سو روپے کی نہیں لیتا اور اگر لوکل پبلیشر اس کو پبلیش کرنے جائے کتاب کو تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے جو ہے جیسے ہوئی ہوئی ہوگا ہے اور دوسرے ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ چھ سو روپے کی کتاب بیچ رہا ہو لوکل پبلیشر دیڑھ سو روپے کی دو سو روپے کی کیسے تیار کر کے بیچ رہے ہیں تو بہت زیادہ مرچنگ ہے منافع ہے کوئی سنوائی نہیں ہے جو بجٹ آیا ہے جی ابھی تک تو بجٹ وفاق نے دیا ہے سن گورنمنٹ ابھی دے رہی ہے لیکن تعلیم کے اوپر کوئی ہو نہیں ہے تعلیم کے اوپر کہتے تو ہیں پڑا لکھا پاکستان پڑا لکھا پاکستان کیسے ہوگا پڑا لکھا پاکستان آپ یہ دیکھیں غریب جو ہے نا غریب پہلے تو یہ تھا کہ غریب تعلیم سے محروم ہے اب میڈل کلاس محروم ہو گیا ہے میڈل کلاس محروم ہو گیا ہے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا فیسے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ لوگ ڈاون کے دورہ 18 ماہ ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں کون سی فیسے مپ کی ہیں کوئی فیسے مپ نہیں کی اور جبران زبردستی والدین سے جو ہے پیرنٹ سے انہوں نے فیسے تو پریویٹ اسکول ایسوشن مارے تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فیسوں میں کمی کی ہے جی نہیں کوئی کمی نہیں کی کوئی کمی نہیں کی میں آپ کو سنجید کی ساہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمی نہیں کی ہے بلکہ بہت پریشان کرتے ہیں ہمارے پاس کمپلینیں آتی ہیں اور آدھے پیسے انہوں نے کہا تھا آدھے کر دیں گے فیس اس میں چیز بس جسٹس صاحب نے بھی مطلب نوٹس لیا تھا لیکن کچھ نہیں کیا ہے اچھا ہمارے صاحب یہ کہہ جاتا ہے جیسے کہ پریویٹ اسکول ہیں جیسے گورنمنٹ پریویٹ اسکول ہیں تو اس میں ایک جیسے لباس کیوں نہیں ہوتا کیا بجا جت پر پاکستان کا سکھائی پاسپور ایک شناکسکار ایک تعلیمی نظام کیوں ہے پورے ملک میں کیا بجا کہ ہر ملک میں قائد آدم علاق ہے دیکھیں بات یہ کہ یہ تو ہمارے علباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ قائد آدم محمد علی جی نے تو پورے ملکیں بانی ہیں بانی ہیں پاکستان ہیں بالکل تو ان کی کتاب کی جو نساب ہے چار اصابر میں علاق ہے یہ ہی تو سب سے بڑی ہو ہے کہ نساب ایک ٹو نہیں کرتے تو کبھی آپ کی ایسوشن ہے تو آپ نے کبھی آواز بلند گیا ہم نے آواز اٹھائیے ہم نے گزشتہ چار پانچ سال پہلے سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس میں ہم نے پروگرام بھی کی ہیں کہ نساب ایک ہونا چاہیے تعلیم کا نساب اب وہ کہتے ہیں کہ جی کیمبریس کا لگ ہے اور رولیویل کا لگ ہے اور لوکل اب کہنے سننے والا کوئی نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی اس میں ہم نے کافی آوازیں اٹھائیں ہیں اچھا لوگ ڈان کے دوران تقریباً جو ہے بک سٹرول پالے ان کو شدید مشکلات رہی اس میں کئی بے روزگار بھی ہوں گے تو تقریباً کتنے افراجوں بے روزگار بھی ہوں گے آپ کی نظر دیکھیں جی میرے حساب سے ہزاروں کی دادات میں جو میری اپنی نظروں میں ہزاروں کی دادات میں لوگ بے روزگار ہوئے اس نیے کہ ایک دکان پہ اگر چار آتمی کام کر رہے تھے وہ فٹ نہیں کر سکتا اس نے دو فارک کرے اور وہ دس سال سے بیس سال سو اس کے پاس کام کر رہے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے کہاں جائیں گے اب ایک والدین جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں تعلیم دلاتے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں نوکریہ میں ملتی نہیں ہے نوکریہ ملتی نہیں ہے اب اس سے اچھا یہی ہو کہتے ہیں کچھ انہر پہ لگا دیں اور ان کو کسی کام پہ لگا دیں اس وقت غریب لوگ آپ یقین کریں غریب لوگ تو پڑھا ہی نہیں سکتے وہ بیچارے چھوٹے ہٹے ماسوم بچوں کو کام پہ بھیج دے دیں ہمارے ساتھ موجود ہے انگرل گھوری صاحب ان کا تعلق ایڈوکیشن سے بھی ہے اور چیئرمن کھانچی جنرل بوک کے ایسیویشن کے چیئرمن بھی ہے انہوں نے بڑی دبادد بات دی ہے کہ ایک جیسا نظام ملتا ہے میرے ساتھ موجود ہے شیخ محمد زکی صاحب اور یہ نائی صدر سین تاجیر اتحاد اور سین تاجیر اتحاد ایک بڑی جماعت ہے یعنی کہ پورے سین میں تاجیروں کے لئے کام کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے جو مارکٹوں میں ان کی فلاو بہبود کے لئے بھی کام کرتے ہیں مگر وہ کام کبھی کبھا نظر نہیں آرہا بس صرف کہتے ہیں کہ نام کی تندیم میں ہونا ضرورت کیونکہ فوٹس شایچن کے لئے بھی تو تندیم کو ہونا بہت ضرور ہے تو شیخ محمد زکی صاحب یہ بتائی کہ آپ نائی صاحب سین تاجیر اتحاد ہے تو سین تاجیر اتحاد نے کرونا کے دوران تقریبان آج 18 ماہوے تو کیا کرنا من جاؤں دیا ہے ملادنی کی تنکھاؤں کے لئے براسپوس کردنے دلوانے کے لئے کوئی یہاں کون سایتا کردار دکھیا بہت کوشش کری بہت کوشش کری ہر دوا کھرکڑایا ہر جگہ گئے ایسی بات نہیں نہیں کرا ٹھیک ہے ہر جگہ پہ کھرکڑایا کس نے کھروایا آپ دیکھیں جمعی چھٹی جو خطب ہو یہ کس نے کھروایا ہم نے کوشش کری کام کیا ہے اب یہ جو ٹیم جو بڑا چھے سے آٹھ کھروایا کس نے کھروایا میہت تو کھئی گا انور صاحب آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ٹائم میہت تو کھئی گا ٹائم چیار کرانچی چیمال آب کابلس میں تین تاریخ کو اور پہنچا ہے سیتھ نہیں تو انہوں نے پہنچا کی خمالی کردے نہیں جانتا ہم نے اپنے دکھا ہم خود ساتھ ساتھ بیٹھے ہم نے کام کیا آپ نے زیرافی آپ نے کہا کہ ہم 8 پر تک دکھا 6 پر تک دکھا 8 پر تک دکھا ہم دکھا تو تمہیں چھے پر تک دکھانی چھے پر تک دکھ کردی نہیں پورے 8 پر تک میں بیٹی دکھا وہیں ہتھونے نہیں نہیں ہم نے اندھی ہم نے مہارم بات کردیا لگو میں ٹھیک نہیں 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 ہمی مہارم خرید ہی ہے ہم نے دیکھیں نے پورا جام وقت پورا جام وارسیٹی سب حل جدا پوڑا چاہا کہ آرام معکو بان تھا حل جڑا باتا آرام معکو بان تھا روی اچھا یہ بتائی کہ آپ کو سگر ہیں کہ تقریباً جو ہے ہم دن تاریر کے آرام تریر کے آرام چاہے سکتا ہے تاپ کے وقت مارکو رسیشن ہوں گے تو تقریباً کتنا نفطان ہوگا اور آپ نے ان ملادین کے لیے حکومت کے کئی بنا تو کر دیں کی کوئی اپیل کی ہمارے دول کو اپیل کری کام جو تھا ہمارا 100% پر آگیا جو ہمارے نفیتے وہ ہماری سیل ہو گئی جو ہم نے پانچ آدمی رکھیتے ہم دو پر آگئے خود کام کنڈے پر ہم مجبور ہو گئے خود کام کنڈے پر ہم مجبور ہو گئے ہم دیوالیہ رکل کے ہمارا اور جو خاص طور سے بارش ہوئی انسان کنڈے پار کی آیا ہے اس کے سال اس سے لاکھوں اور کرونہ کو سمغ کر دیا کوئی سلوائن نہیں کوئی سنوائن ہوئی ہے وہ دوپ گیا تھا دوپ آدم میں پانی کلا گیا تھا دوپ گیا تھا آپ یقین کریں لوگ آسوزن رہا ہے آسوزن ہر چیز اتنی مہنگی ہے اتنی عذاب ہو گیا ابھی آپ دیکھے اید والردین پاس سور میں کوئیblueچکن بکھی ہے خورب آدمی کیا کھائے گا کہا کہا دکھائے گا جس کی بیس ہزاروں پر تنخواہ ہے وہ کیا کرے گا کھا جائے گا وہ آسوسن ہو رہا ہے آپ یقین کریں وہ بھیک مامنے میں ہاتھ پھانے مجبور ہو گیا ہے ایسے ایسے لوگ آٹے ہیں دکان پر سفید پوش ہم سمجھتے ہی کہ آکے یہ سامان لینا ہے وہ اللہ کے نام کا لینا آٹا ہے ہمیں دیکھ کے اس کے دیکھ کے آسوس آجاتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح کام ہو گئی ہے اچھے اچھے گھرے لوگ آٹے یا یہ پنکھا ہوں دے دیجئے گھر بچے بھی پیمار ہے بچے گھر بھی بھر رہا ہے اچھے بھائی لے جا بھائی آپ یقین کریں مدار میں بیٹھ کے ایسا لبتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے گئے آرام باگ تو مارکٹ جو ہے وہ تو پوری تقریباً الیکٹرونک مارکٹ ہے پنکھوں وغیرہ جی 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 تو آپ کی بابستے کی پنکھوں سے ہماری پنکھوں سے ہمارا خوشی سینے رائل سینے پاک سینے اپنا بارے پر راچو فینے ان کی اینجنسی ہے ہمارے پاس حلی اللہ ہم بڑے دیوارے سے کام کر رہے ہیں چاڑ باش بنگوں سے اچھا کام کر رہے ہیں نہیں کام نہیں ہے مدار میں لوگ یہ خرید یہ کور خطب میں ہوئی ہے کارپا بھر تک مہنگا ہو گیا رو میٹھے رو میٹھے تک مہنگا ہو گیا جو پنکھا چار اداکہ تھا وہ چھے اداکہ ہو گیا کانچے لے گا آدم ایک پنکہ لے کہا تھا ہے میں تو سوچتا ہے بھائی روں یا نہیں روں فضیر آدم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں بڑی ترقی ہوئی ہے تو پھر کیا ترقی ہے بھائی بھائی شاہب ان کی ہوگی ہماری تو نہیں ہوگی ہم تو بیٹھے گے ہم تو گیا کر انتظار کرتا ہے کوئی آئی ٹھوم مال دے کوئی آئی ٹھوم خرچہ دکھا دے گھر لے گئے یہ ہے کام کی پویشن آجا یہ امبل یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے مختلف مارکٹوں میں وہاں ایسو پیس کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ ایسو پیس کے حوالے سے بھری جنگ لاتے ہیں جب کوئی مارکٹ سیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں تو کبھی آپ کی تندیم نے یہ سوچا کہ وہاں ایسو پیس کا خیال کروایا جا ہے دیکھئے ایسو پیس کا سب خیال کرنا ہے سب خیال کرنا ہے اسی بات یہ کہ تو مارکٹ سیل کیوں ہو رہی ہے اسے لہذا seen وہ تو کپ کôn تندیم نے یہ کہیں کہ لاتی طور پر دندیگی کھان کے بچانے بچائے كانت مستدرد کرنا ہے سو بھیک کخر دنیر کر رہے ہیں ہنڈر پرسند خیال کب ہے ایسی بات دیں گے اچھا آمدر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں بات طرح سے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیں تو اسکول برد روز کے باؤں تو پریویٹ اسکول والے فرید لیتے رائے تو کیا آپ لوگوں نے کبھی جا کے وزیر تعلیم توبائی وزیر تعلیم تو ملاقات تھی اور اسے شکایت تھی تو ان کا کوئی موقع ہے آپ کے بات جی صوبائی وزیر تعلیم سے جو ہے گزرشتہ برس جس وقت کرونا کا زیادہ زورتا تو اس وقت انہوں نے یقین دھیانی کرائی انہوں نے اچھا وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہوتی رہے انہوں نے یقین دھیانی کرائی لیکن اس پہ یہ عمل نہیں ہوا ان کی پریویٹ اسکول جو ہے یہ مافیا کی شکل ہے ان کی اتنی منمانی آئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے میران خان صاحب وزیر اعظم صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بہت اچھا تعلیم کے لیے جب یہ آئے تھے تعلیم کے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن گزرشتہ تین برس میں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ تعلیم کے لیے کچھ کیا ہو تو اس میں جو ہے بہت زیادہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ تو تعلیم دلوائی نہیں سکتا آپ ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ علم کی روشنی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے اور اکثر وٹس اپ پہ لوگوں کے مطلب آتے ہیں کہ جی تعلیم کو رہنے دیں اور آپ بچوں کو اندر پہ لے رہے ہیں اس نے تعلیم تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اندھیرہ نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں پڑھا لکھا پاکستان کیسے ہوگا پڑھا لکھا پاکستان تو اس کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کاروبار تو بھی فرق پڑھے گا بے شمار فرق پڑھا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے ہمارا کاروبار دیکھیں گزشتہ جب کرونا آیا ہے تو اس وقت ہماری پوری تیاری تھی لوگوں نے ان کا اپنا قرضہ لے کر ادھار لے کر انہوں نے پیپر خرید کے کتابیں تیار کی اب وہ سب ان کا رکھا رہ گیا اب وہ کتابیں آج تک سبجیکٹ چینج ہو جاتے ہیں ٹائٹل چینج ہو جاتے ہیں تو ان کو نقصان ہوا ہے کوپی ریجیسر تو بک جاتے ہیں پھر برساتے ہوئی برساتوں میں دکنداروں کو بے انتہار نقصان ہوا اس میں کوئی دادرسی نہیں ہوئی کہا گیا کریں گے کریں گے لیکن کچھ نہیں ہوا اور خاص طور پر یہ اردو بزار جو ہے نالے کے ساتھ ہے تو اس میں زیادہ نقصان ہوتا ہے ان بیچاروں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں انگل ساتھ سے ہماری گبتوگا تیسلہ جاری لگا ہم چلتے ہیں چھوٹے سے برک کے سر وہ برک سے واپس آئیں گے واپس ایجوکیشن کے ہی مطالق کیونکہ وہاں پر نقصان ہوتا ہے اوندو بزار کا جو نالا ہے اور وہاں ایک ہسپیڈل بھی ہے جب بارش ہوتے ہو پانی بڑھ جاتا ہے تو وہاں گندگی کے ڈیل بھی لگ جاتے ہیں چلتے ہیں چھوٹے سے برک کے سر برک پجانے کے پہلے ہماری اندرگوری صاحب سے باتشت ہو رہی تھی اور چیرمن کارانچی جنرل بھوک ایسکوشن کے چیرمن ہے اور میں بلی زبردست بات رکی تھی کہ پرائمری سکول ہو یا گورنمنٹ سکول ہو ان کا نظام ایک جیسا اور نظام ایک جیسا ہونا چاہیے کیونکہ تعلیم کی نظام ایک جیسا ہوگا تو پورے بلک میں ایک نظام سے تمام بچے ایک ہی چیز پاہلائے ہوں گے اور جب کہا جاتا ہے کہ قائد عادم محمد علی جینا پورے پاکستان کے بانی ہے تو بچہ انہیں جانتا ہے کہ قائد عادم محمد علی جینا ہمارے پاکستان کے بانی ہے تو جب تعلیمی نصاب میں ایک ہی جیسا نصاب ہوگا تو کوئی بھی چیز اگر اس کے پوچھی جائے گی تو بہتا ہے کہ ہمارے مولک میں یہ چیز ایک جیسی ہے تو اسی اگر سے بات کرتے ہیں ہم چلتے ہیں انوار غوری صاحب سے پھر گتو کرتے ہیں اور اسے جو انوارباد کہی کہ آپ مسائل بھی بات کرتے ہیں کہ اردو بازار اور دیگر جو مارکٹ ہیں وہ کتے مقائل انوار صاحب یہ بتائیے کہ ابھی گوششتہ بارش ہوئی اور اس میں دیکھا کہ اردو بازار جو ہلاکہ ہے وہ نالا تھا اور ایک ہسپیٹل بھی ہے ہسپیٹل کے ساتھ جو گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے تو وہ آنے والے گھانکوں میں کتنی مشکلات ہوتی ہوگی اس بارے بزراء بتایا سپاہی سپاہی کا کیسا لینام ہے بات یہ کہ گزستہ بلس جو برساتے ہوئی ہیں تو تقریبا ہم پورا ماں پورا ماں ہم لوگ پریشان رہے ہیں اس لیے کہ ایک اسکول بھی ہے اور ہسپیٹل بھی ہے سوبراج ہسپیٹل ہے لیڈی ہسپیٹل ہے اور تمام مطلب پانی بھرا رہتا ہے کہہ کہہ کر ان کو ساپ درواتے ہیں تو پیچھڑ جاما رہتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا پورا ایک مہینہ جاتا ہے اور پھر ہمارے نقصانہ کو ہوتے زیادہ ہوتے ہیں بندر اوٹ جو ہے اس کا سارا پانی تھوڑا ڈیپ میں ہے نالے کے ساتھ تو سارا ان گلیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے یہاں تک پہ سوبراج ہسپیٹل پورا کوئی جا نہیں سکتا ہوا پر یہ آلت ہوتی ہے تو پہ بندیاتی جو ایدارے گئے آپ تو ایڈیمینسٹریٹر آئے میں یو سی چیئرمنٹ ختم ہو گئے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کو بے انتہا کم لینے کری ہیں وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہر وقت یہ ہوتا ہے بجٹ نہیں ہے ساڑک میر کرانچی واسی مقتر بھی کہتے تھے بجٹ بھی ہے یہ بجٹ جاتا ہے یہ بجٹ ان سے پوچھے نہیں کہاں جاتا ہے تو بجٹ تو آپ لوگ دیتے ہو نا بھائی آپ جرمانی حضا کرتے ہو نا تو کبھی پوچھنا ہے کہ جرمان کے پیسے کہاں جا رہا ہے کوئی جواب دیتا ہے کہ جرمان آپ لے لیتے ہو اس کے پیسے کہاں جاتا ہے کسی پرائیوٹ جیبوں میں جاتا ہے یا سرکار میں جاتا ہے تو سرکار میں جاتا ہے تو خرچ کیوں نہیں ہوتا یہاں پر انکروچمنٹ کے لیے آ جاتے ہیں اب کوئی تھیلہ لگاتا ہے کوئی بچارہ پتارہ لگا رہا ہے اردو بزار میں وہ اپنے روزی روٹی لے رہا ہے وہ شام کو چلے جاتے ہیں اپنا لے کر ان کو بھی اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں تو یہ اس کا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ ان کو تن نہ کریں گریبوں کو ان کی روزی نہ چھینے اس کا سسٹم بنایا ہے اور یہ ابھی پھر برسات رکھی بھی ہے اب اس کے بعد یہ دعا کرنا ہے اللہ خیر والی برسات کرے برسات بھی ہو جاتی ہے لاغ بانگ بھی ہو جاتا ہے ایسو پی سا خیال بھی کرنے کو کان لے گا اور جب بھاریش ہوگا تو مزید ایسو پیس کی لیے پھر تو جو ایکو مستر پامندیا ہوں گی کہ بھئی آپ جو ہے وہ تاکھون پھیل جائے تو پھر مارک کو لگانا بہت ہو رہی ہو جائے گا تو کیا مارکر کے اندر مارک چو دکندار ہے وہ ایسو پیس کا خیال کر رہا ہے دکندار تو خیال کرتے ہیں کسٹومروں کو بھی بولتے ہیں اچھا اتنا رش نہیں ہے اردو بازار میں یہ تو ابھی سکول بند ہے آپ کو بتا ہے پورا دیڑ سال ہو گیا ہے ایک کا دکھا کسٹومر آتا ہے نشیب سے تو اس کو کوئی اون یو دو بیچارے ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں لگایا ہوتا تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اردو بازار میں جو اتنا رش نہیں ہوتا اور مارکٹیں ہیں کھلی دکانیں بھی ہیں ہاں سیزن کے ٹائم کو پر تھوڑا سا رش ہوتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پابند کریں تو آپ تو دیڑ سال کے اندر کوئی سیزن آئے ہی ہی ہوگا کوئی سیزن نہیں آئے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اسکول بن ہے کالیج بن ہے یونیورسٹیٹی بن ہے یہاں تک کہ کوچنگ بن ہے اچھا تو کندار بیچارے بیٹھے ہوں ہیں وہ اپنا کوئی کسٹومر آتا ہے تو وہ بولتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میرا اصل میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا وزیرا اللہ سن صاحب سے کہ پرائیویٹ سکولوں کو تھوڑی لگام دیں اور یہ سرکاری سکول جو ہمارے دیکھیں ہمارے بڑے بڑے ججز ہیں ہمارے بھکلا ہیں اور ہمارے بہت سارے جینئر ہیں یہ سارے سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں تو وہ سکول کہاں گئے وہ سکول کہاں گئے یہ بڑے بڑے سکول تھے اور ان میں بہت شاندار پڑھائی ہوتی تھی ان کے پڑھے بچے آج بہت مضبوط بیٹھے ہوئے تو یہ سکولوں کو اسی پوزیشن میں لائیں یہاں پر خیال کریں اتنا بجٹ نہیں لگے گا اس پر امارتے بنی ہوئی ہیں تھوڑی سفائس اترائی ہوگی انور صاحب یہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سکول کو دوبارہ بات کیا جائے تو اس میں تو سمام وزرار کے بچے ہیں بڑے بڑے جو انچائجز ہیں آپ تو ان کے بچے پرابیٹ تعلیم آتے کریں تو وہ کیسے سوچیں گے کہ گورنمنٹ سکول نے خیال کریں گے کیونکہ آپ تو پرابیٹ تعلیم نظام اتنا بڑ گیا ہے کہ اسے ختم کرنا مشکل ہے تو کوئی ہے ایسا آج جو ختم ہو جائے اس کے ختم کرنے کا یہ کہ آپ سرکاری سکولوں کو فعال کر دیں میں آپ کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کو فعال تو کریں یہ آدھا رہ جائے گا لوگ جو ہے میڈل کلاس سپورٹ نہیں کر سک رہا ہے میڈل کلاس دیکھیں ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے بچے کے لئے بچے کے لئے بچہ کیسے سکول سے کالوج جاتا ہے اس سے پوچھیں کہ بچہ کس طرح دھکے کھا کے جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے ہمارے پاس سڑکیں خراب ہوئی ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو گھر کے مزدیک جو سڑکاری سکول ہوگا وہ اس کو زیادہ ترجیح دیں گے آجی شیخ طرح ہم آپ سے مزید بھی بات کریں شیخ طرح پر کریں گے شیخ طرح مسترال ہے وہ سوچے کہ مستر باتیں کیوں نہیں کیا رہی آجی شیخ طرح بھی بتائیے کہ آپ کا تعلق آرام باب مارکٹے اور مہاں ایلکٹرونی کا بڑے بیمانے پر کام ہوتا ہے تو وہاں کیا مرسائل ہے لوڈ شوڈنگ ہے لوڈ شوڈنگ ہے بری ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ کرونا بھی ہے لوڈ شوڈنگ بھی ہے تو مستانت کے پاہر آپ لوگوں پر رکھ رہے ہیں تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو لوڈ شوڈنگ ہے سم کام نہیں کرتے ہیں جنمی ہو رہی ہے پھر ٹریکسک کے نظام بڑا خراب ہے اچھا ہے بلکل ٹریکس سارا دن ٹریکس جام لیتا ہے سارا دن کوئی صفائی نہیں ہے کوئی صفائی نہیں ہے کوئی کہنے والا سننے والا نہیں ہے تو انبر صاحب اگر جب آپ لوگ لاکھوں پر کا ٹیکس دیتے ہیں تو پھر سننا ہی کیوں نہیں ہوتی ہے آپ کے سامنے ہیں اب دیکھیں ابھی بھی ہم تبی کھٹے ہوئے تو ہماری بات کو سننے گئے یہ سنگورنمنٹ نے تو ہی نرم پڑی ہے تو ہم خود واقتہ ہونا ایک وقتی ہے ایک وقتی ہے آپ نے تو پہلے بڑے بڑے مضاہرے کرسے تو کچھ نہیں ہوا ہم نے پچھاوزادار جو چیکس لگایا تھا شبھر زیدی صاحب نے جو صاحبت اید بیار کے چیئرمنٹ تھے انہوں نے کہا تھا جو پچھاوزادار بھی خریداری کرے گا وہ شرناکتے گا وہ کانن تو ابھی تک ہے یاکہ اس میں ایمپلیمنٹ تو نہیں ہوا کانن تو ابھی تک ہے وہ ختم چونی ہوا کہاں نے اس انتاریت کی آج وہ جائے گا اس تاریت ہوگا انشاءاللہ اس ترپ اس ترپ ہوگا بات یہ دیں یہ خوشش کر رہا ہے انہوں نے نرم تو پڑھی ہا نا اب یہ دیں کہ نرم تو پڑھا نا کچھ نہیں کچھ تو ہے نا اب سب تازیر ایک ساتھ ہوئے ترکش کمیشنر بنی ہے اللہ مالکہ انشاءاللہ اچھا یہ بتائے گا کہ ابھی جو بجرد آیا ہے اس بجرد میں کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی تو وہی ہیں دال چینی یا سب پر پیتے ہوئی ہیں کیونکہ اس بجرد میں تو ابھی مہنگائی کم نہیں کی تو جو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافر کیا جا رہا ہے تقریباً ڈیس روپے گا تو کیا سمجھے گی اسے مجھے میں نہیں ہوئے اچھا یہ بتائیے گا کہ مارکٹوں میں عمومن جکار جاتا ہے کہ پارکنگ مارکٹوں کا قبضہ ہے اور آپ تو سن تاجر اتحاد تو چلا رہے ہیں تو چلے آپ کے بعد آپ کی آنا مارکٹوں جو بھی گر مارکٹیں تو وہاں پارکنگ مارکٹوں کا قبضہ ہے تو اس کی لئے کوئی آواز اٹھاتے ہیں مہت اب وہ اٹھائی ہے لئے کچھ سنوائی نہیں ہے تو کھو ہے کیا رہا موسکا کوئی سننے مو کیاڑ نہیں ہے کوئی سننے گا کہتے ہیں یہ کہ خل کے بارکنگا ہے آپ خل کے بارکنگیں نہیں یہ کہنی کیا بات ہے کہنی کیا بات ہے تو ہم زیادہ ہمارکٹر میں کاربار کرنا ہے آپ تو پتا ہوگا کہ یہ پارکنگیں لگتی ہیں ہرام بار کے لاغے میں اتنی پارکنگ نہیں ہے اور جو سرم میں ہیں اور جو پہے واندر روڈ پہ ہے ڈین سوال پہ وہاں پہ ہیں ہرام بار کے لاغے میں واندر روڈ پہ اتنی نہیں ہے روڈ ہمارا کھلا چلتا ہے لیکن جانب شام کو ہوتا ہے یا صبح ہوتا ہے روڈ جانب سے ہوتا ہے کیونکہ فرسکو کو بھی آتی ہے موڈ اس کے پر پورا جام ہو جاتا ہے کٹنگ جو ہے وہ اس چیم ان کی بھی ہے شیطان یہ بتا ہے کہ آپ تو بہت تاریف کر رہے ہیں کہ آرام بار پر پارکنگ نہیں ہے تو لائن آرڈ کا کیسا مطلع ہے ہمارتوں نے آئے دن تو کوئی چوری ڈکیتی موبائل چھنٹیں تو اس بارے میں بتا ہے کھل کے بتا ہے دیکھیں میری باری بار سوال جیخ صاحب بات یہ ہے جب بے روزگاری بڑے گی جب کاروبار نہیں ہوگا ہم دبان کے آدمی کو باہر نکال دیں گے تو 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 ہوگا چاکتا کہ حکمات ہماری ساتھ دیں گے کاریب آدمیوں نے خیال نکال دیں گے کاریب آدمیوں کو لے کے چیلے گی تو کھان سے ہوتا اب ہی ہوتا ہی ہم بھوک ہمارے کا چا کرے گا یعنی ایک آدمی بھوک ہمارے رہا اسے کھانے کھانے بہنے گی تو اس نے یہ کتم ڈھڑا ہے اس کے دبان دار کوئی ہمیں کھمات ہے ہمیں کون ہوگا ہمیں کون ہوگا ہمیں کون دے رہے ہیں ہمیں ساتھ رہے ہیں کیسے پوڑا کر رہا ہوں سوالی پہ اللہ کو پوڑا کر رہا ہے اللہ کو پوڑا کر رہا ہے بس نہیں مگر یہ کہ ہمیں رمزان میں ڈاؤ ڈاؤن کرنی ہے نہیں کھولا ہم نے کتے فکشام دے کریں بھائے پاچ دن دے دو چار دن دے دو تین دن دے دو آپ تو پائی دن آگیا آپ تو پائی دن آگیا آپ کیا فائدہ آپ کیا فائدہ تیاراتو گئے جو لوگ کو سمان چاہیے تھا آپ کو سیزن تو آپ شروع ہوا ہے گرمی آئی ہے آپ تو ایک پنکہ چاو دار کا فائدہ ہوگا سیزن آگیا آپ کا کام ہی نہیں کس کا پیسیں گے کام ہی نہیں ہے جب آپ کی خیلیتے تو آپ کی جن میں پیسے ہی نہیں ہے آپ گزارا کریں گے گزارا گزارا جو لوگ 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 aal لوگ 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 وہ سمجھ رہے ہوں گے لیکن غریب تو اپنی اسی ہوئے ہی دیکھے گا کہ مجھے آٹا کیا ریٹ مل رہا ہے مجھے دالیں کیا ریٹ مل رہے ہیں ابھی آپ گوشت کو چھوڑ دیں غریب کی پانچ سے بھار ہونے میں چودہ سو روپے کلو بکرے کا گوشت ہے سات سو روپے کلو گائیں کا گوشت ہے گوشت ہے بڑے گا مرگی پاند سو روپے کلو تو غریب بیچارے کیا کریں میں کہا رہا ہوں آپ کو غریب جو ہے وہ پھر بھی اگر گر کے اندر اس کے چھے افراد ہیں تو وہ اپنے ایک دو بچوں کو کام پہ لگا دیتا ہے کہ میڈل کلاس مل گیا ہے وہ بیچارہ اپنا سفید پوشید کس طرح خائم رکھے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس وقت حالات ہیں بجلی کبھیل ہے تو وہ پہلے سے زیادہ ہے گیس کبھیل ہے وہ دینا ہے بچوں کو پڑھ رہے ہیں تو ان کے ایجوکیشن پوری دیں نہیں ہے گاڑی والے کے بھی دیں پہلے ماں باپ اپنا پیٹ کٹتے تھے اب یقین کرے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اولاد کو پڑھا کے اب پندہ سال سولہ سال اولاد کو پڑھا ہے انہوں نے پڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سہرا بنے گا اس کو نوکری ملے گی تو سولہ سال میں لاکھوں رویہ خرچ کر کے تعلیم دلاتے ہیں اسکولوں میں اس کے بعد ان کو نوکری کتنے کی ملتی ہے بیس پچیس ہزار رویہ کی سرگالی نوکری کو تو بھولیا ہے وہ تو پتہ نہیں کہا جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کیا ان کے دلے وہ مر جاتے ہیں وہ پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ذہنی مریض ہو جاتے ہیں ان بیچاروں کو بیماری ہیں تو بھائی بہت بوری حالت ہے میڈل کلاس کی میں دیکھ رہا ہوں اور میں اکثر دیکھتا ہوں بہت زیادہ دیکھتا ہوں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے غریبوں کے لیے کرتے ہیں مطلب ٹھیک ہے غریبوں کا ہمیں بھی درد ہے ہمارے پاس ہوتے آپ یقین کریں ہم نہیں نہ چاہتے بھی جو ہے کہ ہم نہ چاہیں لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بھریک کے طرف بھریک کے بھریک پاس آئیں کے شہد تافتے اور انور تافتے آپ یہ بھپتو کا سلتی نا جالی رکھیں گے موسیقی 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 شاہد موسیقی موسیقی موسیقنا تو سامنے آئے گی کیونکہ ابھی کرونا وارس کے تیسری لہر ہے اور اس حوارے سے مارکٹوں میں جو چھاپیں مارے جا رہے ہیں ایسو پیسی خلاف وردی پر ایک دکاندار غلطی کرتا ہے پوری مارکٹ سیل کر دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے لاکھوں رو پیکار نقصان ہوتا ہے تو کیوں نہ کہ ہم جو ہمارتا ہے شیخ محمد زکی صاحب موجود ہیں اور ان تاجیر اتحاد کی نائف صدر ہیں تو ان سے کچھ اونٹو گلد ہیں اچھا انور بھائی یہ بتائیے گا کہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور عموماً آپ نے وہ تعلیر ہوتا ہے باہر جاتے ہیں تو وہ ڈالر سے ہوتا ہے تو اس باہر میں کیا کاؤ گئے دولار تو بڑھ رہا ہے جہاں جانا ہے ہم نے ڈالر سے کام کرنا ہے باہر سارے ہم نے خیدہ کرنی ڈالر سے کرنی ہے اپنے سے نہیں کرنی نا فائدہ کیا ہے اور بنگائی بڑھی رہی ہے نا بنگائی کم سوٹی ہو رہی ہے ہمارا کاؤ پر بھار سے آتا ہے چین بھار سے آتا ہے وہ مہنگا ہی آ رہے ہیں دنیا کو کام کرنا مشکل ہے پوٹی کھانی مشکل ہے ہر چیز میں ٹیکس ہے ہر چیز میں وہ ہے اب یہ آپ نے دیکھا ایسو بیر کی نامت ہے کتنا ڈکان دالوں کو تنک کیا کتنا ڈکان دالوں کو سیل کیا کتنا ڈکان دالوں کو ملکہ کھلا ہے پانچ ملٹ لے ہوگا پانچ ملٹ بند کرو بھالا جاؤ جی بھائی بھال دکان بند کرنا میری خود اپنی دکار کھلا ہے خود میں دکار کھلا ہے بھائی پاچ ملٹ سبا کر جائے نہیں جلدی کرو تو اپنی پریشان کیا گیا اتنا کاروبار کو ڈھارا میں نے کہند ہم ٹوڑ گئے اٹھارا میں نے کہند ہم یقین کریں پہلے بھی کام اتا خاتھ نہیں جام پانچ ملٹ پہلے بھی اب بھی کام نہیں اب تو اللہ ہی ہے جو ہمیں کھلا کردے ملک نہیں ہو چاہیے ہمارے ہیں ملک کریے ہمیں آج میں خانوری آگے ریک 광고 میں 5 ھول میں 2 ھول میں 6 quana 8 ھول میں رہا جائے گا 1 ھول میں 9 ھول میں 5 ھول funding 5 ھول میںLet کیوں تاجروں پر یہ ظلم کیوں ہوتا ہے کیا بجا کیا ہے بس سارہ پر ہم پر چلتا ہے کیوں؟ بس سارہ پر ہم پر چلتا ہے آپ لوگ ٹیکز ہیں تو اس پر ہی چلتا ہے چاہ کرتے ہوں تو جلتے جوڑو سال میں ٹیکز دیتے نہیں ہے اس پر ہم پر چلتے نہیں ہے تو آئے گے کمائیں گے چلیں گے بھائی تو بکڑو جناوال لے کے آئے کمائے کھایا چلیں گے اللہ حافظ انہوں نے پورے سال کے پیسے پورے سال گے وہ پورے سال جانا پھالتے ہیں ہم نے پورے سال جانا پھالتے ہیں ہم نے اب کیا چی زندہ بات آئے کمائے ہو گئے اللہ حافظ تو وہاں تو کرونا تو کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال باریش ہمارے اکمرانوں کو چاہیے نا ہم ہاں پی جا کے دیکھیں ہم ہاں پی تو کیا ہم کیا ہو رہا ہے سارہ سرپ ہم بے نہ کریں اکمران بھی تو بیس لاکی گھائیں پچاس لاکی گھائیں تو وہ کھولانے کے ساتھ تو وہ کھولانے کے ساتھ اچھا اچھا انہوں بھائی یہاں بتائیں کہ یہ تو زوہاری ہے جی اور یقین تو پہ جب آر بیسلے کے رات آر بیسلے تک کاروبار کرنے کے اجازت دی گئی ہے اور اسے دوران اگر دکھاندار پانچ منٹ یا چھ منٹ یا دس منٹ اگر وہ لیٹ ہویا تھا اپنا سامان اٹھانے میں تو ٹیم آتی ہے ڈپٹی کمیشنر آتے ہیں ان کے ٹیم آتی ہے والاد یا دوسروں اسے نہیں کوئی رسید نہیں اچھا بات یہ کہ اب یہاں طا ہاں ہے بے بس ہمیں تو دکان چھوڑ کے جانے نہیں ہے مقامی ہے تو ہم پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں سیل بھی لگتی ہے تمام وہ ہوتا ہے وہ خر جو بھار سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نہ گھر ہے نہ کچھ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے نکل جانا ہے ساری مشکلات جو ہیں تاجیر کے لیے جو ٹیکس فیر ہے جو آپ کو ایک ایک آئیٹم کے اوبر چھے چھے دفا ٹیکس دیتا ہے وہ منفیکچرنگ سے لیے آپ ایک چیز پیپر کو لے لے آپ پیپر ہم نے بھار سے مانگایا یا لوکل اس سے دکان دار جو ہول سیل بیچ رہا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے ریٹیلر کے پاس آیا اس نے کتابیں بنوائی ہیں پھر وہ ٹیکس دے رہا ہے تو ہم چاد چار دفعہ پانچ بچ دفعہ ٹیکس دے رہا ہے پھر ہمارے نہیں کوئی وہ فیسلیٹیلز نہیں ہے ابھی آپ شیک زکی صاحب سے بات کر رہے تھے پارکنگ کے حوالے سے تو پارکنگ کے حوالے سے کیسے میں لے سکتا ہوں کیا یہ تمام سرکاری سرپرستی میں چلتی ہیں پارکنگیں اور ہم آپ نہیں لے سکتے یہ ٹھیکے بکتے ہیں اور پوری یہ بھی ماں پی ہے پورے کراچی اولڈ شیٹی میں اس کا بزنیس زیادہ ہے بہت بزنیس ہے ایک بزنیس یہ ہے کہ ٹریفک ٹریفک ٹوبر کا ہوں گا کہ گاڑیاں اٹھاتے ہیں اور گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ہیں وہ من مانے دو دو سو تین تین سو پار پنسو روپے لیتے ہیں اب کوئی فیملی کے ساتھ آیا ہے ہوئے بچوں کے ساتھ آیا ہے ہوئے کس طرح پریشان ہوتا ہے مارکٹوں میں میں دیکھتا ہوں اکسر وہ بیشارے جاتے ہیں رکشہ پکڑتے ہیں وہ تھانے جاتے ہیں پسا چلے جی وہ پریڈی دھانے میں پھر پسا چلتا ہے پریڈی میں نہیں آلٹری میں وہ حرام بھاگ میں وہ اسی طرح پریشان بھی چاہتے ہیں بھائی آپ نے تو بڑی ضبردار بات کر دی کہ اولڈ شیٹی ایریا میں تو وہاں تو سندھ تاجی رتیار کا ہوتے ہیں کیکہ وہاں جمیل پراچہ صاحب کی جو ہے نا بولڈن مارکٹ ان کا بھی کاروبار وہی سے تو ان کی بھی بھائی میں یہ پارکنگ ہو رہی ہے کیونکہ سندھ تاجی رتیار کے چھے میں میں جمیل پراچہ صاحب سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے انہوں نے شکایتیں کی ہیں وہ بھی اس چیز سے بہت نالا ہیں اور مسئلہ حال میں ہوتا ہے بات یہ ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں یہ ٹھیک ہے کس کو بکھتے ہیں پارکنگ کے اور یہ جو گاڑیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پتہ میز یہاں کرتے ہیں پھر جو روانے لیتے ہیں کہ گاڑی ایک مرتبہ اٹھا کر ڈال دی تو اس میں راگ بھی بیشن ہیں اسے ایسے صاحب کا کاروبار ہے الیکٹرونک کا اور کپولا ہارم روڈ انار پلادا تو جو الیکٹرونک کے جو ان کے کنینیر ہیں اور تین تاجیر تیارتیل بھی ایکشن کمیٹی بنی ہے تو عبداللہ ہارم روڈ پر پر پارکنگ مافیا کا کردہ ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سربالائیوں تو ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جو آ بھی بھڑا وڑا ہے دو دو تین تھی لائیں تو آپ کی جی ریزوان صاحب سے میری ملاقات اتراتی ہے وہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پارکنگ سے تعلق تو کسی کا نہیں ہوتا چکا کوئی شیرمن بتا رہا تعلق نہیں ہے صحر یہ شرکاری سربرستی میں سلتے ہیں تو کن کے سافت تلتی ہے اذا میری دکان کے آگے کوئی دکان تو کارگالی لگا ہے تو میں تو نہیں لگانے دوں گا تو اس کا باتارہ یہاں ہوں تو اس کا باتارہ ہوں لازمی اس میں بلدیا بھی ہے ہماری اس میں ہماری علاقے کے تھانے بھی ہیں اس میں ہمارے تھانے بھی ہیں اس میں مختلف ادار ہیں اب دوکاندار جو ہے وہ تو بیٹھا ہے اس کی دوکان کے آپ پتارہ لگوا دیتے ہو توٹا گندار لگ رہا ہے یہ گاہدار پر روز پتارے والے سے چی نہیں یہ نہیں ہے ایسے کوئی بات ہے کیوں گوایا ہے چب پاسکین لگتی ہے تو مانا کرتا ہے پتالہ لگ رہا ہے تو پھرش ہے کوئی کوئی سلطرہ ہوگا اب یہ مطلب مارکٹوں کے جو ان کو اون کرتے ہیں چل اچھا ہے کہ اگر پتالے بھی لگ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ وہ غریب بیچارہ کہاں کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ سکندار اس کو لگوا کے دے رہا ہے تو اچھی بات ہے کسی ضریب کا وہ کسی نہ کسی باہنے خیال کر رہا ہے اس پر تو میں بھی بولتا ہوں ٹھیک ہے ایک بات ہوتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں کہ کیوں لگی مگر کچھ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ لگنی چاہیے کیونکہ ان کو متوازل جگہ ملنی چاہیے پتالے والے وہ یہ بات تو اچھی بات ہے بلکل آدمی اپنی روزی روڈی سے لگا رہے میرا آتے دوال کہتا ہے ایدو زوا کے حوالے تھے ایک قربانی آ رہی ہے مثال کہ بنت روٹے وہاں ایک جانوار منڈی لگ جاتی ہے اس کے لئے شہر کے مختلف علاقوں میں چانوار منڈی لگتی ہے تو کیا یہ لگنی چاہیے دیکھیں بات یہ کہ ابھی جو ہے لوگڈون چل رہا تھا چھے بھی یہ مارکٹے بن کر رہتے تھے سب تیسے بانس روٹ کی فوڈ سٹریٹ جو ہے راک چار بھی تک کھولی رہتی تھی اور وہاں پر آپ لج دیکھیں میرے پاس اس کی موویز پڑھیں ہیں وہاں اتنا رش ہوتا تھا تو ان کی کیا تھا وہ نہیں باتا تو وہاں کرونا نہیں تھا کیا ایک تو بے ان بیشاروں کے بھی دلوم ہو رہا ہے لینی تاری بند ہیں نہیں نہیں کھول دی گئی ہے وہ کچھ اور چھے وہ صرف پندرہ بیش دن کے لئے ان کی بن کی تھی ہیں لوگڈوں تک فوڈ ڈسٹریٹ تکریباً چھے مہینے سے چل ہوئے اور علاقے والے بہت پریشان ہیں ان کی کمبلینیں آتی ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں وہ یرگوما لوے میں تو اس طرح بہت سارے مسئلے مسائل ہیں تو کیا وہاں کرونا نہیں ہے وہاں بھی کرونا ہے جب تاجر دکھا ناڑ بھائی ہے چھے بھائیے بن کر کے جا رہا ہے تو آپ ہوتلنگ بند کر رہا تو یہ تو ابھی پندرہ دن کے لئے ہوتلنگ بن کی تھی ورنہ تو فوڈ ڈسٹریٹ چل رہی تھی روڑوں پر ڈبل کرچیاں تھی ہیں یہاں کو مویشی مانڈیاں لگ جاتی ہیں اور لگیں گی موقتلی جگہوں پر آپ دیکھنا لگیں گی تو مویشیاں مانڈیاں کون لگاتا ہے بھار سے آنے والے لگاتے ہیں لوکل تو نہیں لگا رہا بھار سے آنے والے لگاتے ہیں تو ان کو کون لگاتا ہے جی اس میں جو ہے ویسے میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھانے جو ہے وہ ہٹھاتے ہیں ان کو پھر لگا لیتے ہیں تھانہ پھر ہٹھاتا ہے پھر لگا لیتے ہیں تو میری ایسے چو صاحب سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں ہماری بار موبائل ہے اتنی نہیں ہے جو ہم انہی چکروں کے اندر لگ رہے ہیں ہم دکاندار ہوگا ایتا چھتا آپ کے تو آرام بھاگ والے بلی تحریف رہتے ہیں یہ ہماری کے ایک بہتesting ہے بہت اچھے افتر ہیں وہ لاگ بتا ہے بہت اچھے افتر ہیں بہت اچھے افتر ہیں اور بہت ملت کرتے ہیں تاجیروں کے ساتھ اچھا انمال ویسے وہ چین ہیں میں ہم متجھے ہیں بہت نائز ہیں وہ اس کو کوئی جانے ہیں تو یہاں ہشتہ ہیں ٹھیک ہے میں بھی ملا ہوں بڑا اچھے ہے کہ پوڑھن کمار صاحب بہت چھے بجے کے بعد تب پورٹ سٹیٹ پر جو کرونا نہیں ہوتا پبلک ہوتی ہے تو پھر اچھے ہوئے نہیں رہا آپ کہتا کہ اچھے ہوئے آپ کی بات دیکھیں آپ کی اول لے گئے بارت کو بات یہ ہے آپ کی اول لے گئے بات یہ ہے کہ ہم بھی ملے آپ بھی ملے ہونتے ہیں اوروں کے حساب سے پوڑے بیاکت بات دیکھا ہم نے وہ بھی بہت دیکھوں ایسے کوئی کانی نہیں تھے بہت شد کرنیوارے بند ہیں میں نے اپنے 14 سال کی پوری زندگی میں میں نے ایسے ایسا چوڑ دیکھا بہت بہت یہ ہے کہ آپ نے سن تاریر اتیار کی تاریخ میں سن تاریر اتیار کی تاریخ میں ایسا cũng کہلے کہ 40 سال پہلے سن تاریر اتیار نہیں تھی ٹھیک ہے وہ تو ابھی بنی ہے مگر یہ کہ اچھا ہاتھ ہے ابحر کس سوالے تھی کیس سوالے سے بات کرتے خاط کی آپ جاننے والے جو آپ کے ساتھ لیں گے نہیں جو بات کلیر ہے صاف ہے حق کی بات کریں گے یعنی آپ کی غلطی ہے تو اس باپو جاننے والا ہے اس کی بات مانے ہی نا جو بات میرد پر اس پر چلتا ہے جب کرنے کے آبازے سے تکانے سیل کی جاتی تھی جی تھی سیل کرنے کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ پلیس ہی آتی تھی چھے وجہ کے بعد اٹھا کے لئے گئی تکان سیل کر دی اور سیل کرنے کے بعد بھی تکانے پھٹی تھی بقول انوار ساتھ کے پرچی نہیں دیا تھی تو پھر پھر تو معاملات ہوں گے بتائیے نا کہ ان کی جو بات ہو جا رائے جو سیل کری ہے کمیشن میں تو اس کے بعد باغ ہوگا نا گرابتا ہے نا گرابتا ہے شہر میں نے تو پولیس آگے بن کر آتی کمیشن تو نہیں آتا نہیں اتنی سکتی نہیں کری اتنی جو جو جنے اور جگہا ہم نے سنا کہ اور علاقوں میں اتنی سکتی کری ہمارے آرام باگ پر اندوریلا اتنی باری شاہی نہیں کیا ہوں گا بہت بات تمیزیاں ہوئی ہیں لیکن آرام باگ میں اب رہا فوڈ اسٹریٹ کا دیکھیں وہ ایسے چھو ساپ جو ہیں وہ صحیح ہے وہ اپنے ایک لیمیٹ تک اپنا کرتے ہیں لیکن میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ فوڈ اسٹریٹ چار بھائی تک چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایسے چھو ساپ کے اس سے باہر ہے وہ کوئی اور ہی چلے ہیں وہ تو فوڈ اسٹریٹ کے باتے ہیں انبار بھائی ایک چلتے چلتے چھوٹا تھا اور توالے آتے ہیں کہ ایجوکیشن کی حوالے تھی پرائیویٹ اسکول آپ نے کہا فوڈ تو پر بند ہون چاہیئے اور آلہ افتران کے بچے بھی پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم آتے ہیں تو ایک فارم پرائیویٹ اسکول سے ملتا ہے اور اس پر اسپورٹ یعنی کی کھیلوں کی بھی فیس وصول کی جاتی ہے تو کیا تمجھتے کہ پرائیویٹ اسکول میں کسے کھیلوں کی سرگرمیاں ہوئی اس بارے بتائیں اب اس میں میں آپ کو لے کے آتا ہوں کہ کھیلوں کی سرگرمیاں یہ پرائیویٹ اسکولوں کے بات اتنی بڑی جگہیں ہیں کہ کھیلا سکتے ہیں بلکل نہیں غلط بات ہے ہاں اگر اس سرکاری سکولوں میں مہدان آج بھی ہیں وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ سب بے گار بات ہیں تو کیوں حصول کرتے ہیں کوئی کہتا نہیں ان سے یہ فارم کو پر پڑھیں کیوں مطلب حصول کرتے ہیں اب وہ کھیل کیا کھیلائیں گے وہ انڈور کوئی موبائل دیں گے کوئی ویڈیو گیم کھیلائیں گے یہ کوئی کھیل ہے نہیں کھیل ہوئے جسے بچہ فٹنس میں آئے اور یہاں پر پیرائیویٹ اسکولوں میں یہ بنگلوں میں بنائے میں کمروں میں بنائے میں دس بھائی دس کے کمروں کے اندر تیس تیس بچے بیٹھائیں اور پیرنٹس مچبور ہیں پیرنٹس مچبور ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اسکول ہیں ان میں دو ہزار پیس ہیں کوئی برانڈٹس کول میں جائیں گے تو وہاں پہ بارہ ہزار پیس ہیں نہیں بارداشت کر سکتے تو بجبوری ہیں ان کی وہ اپنے بچوں کو بیش دیں اور کمروں کے اندر بیٹھا کر پڑھائی ان کی ہو رہی ہے ہمارے پرورام بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ایک کراچی جنرل بک ایسوشن کے چیرمن انبر غوری صاحب اور نائی صدر سینی تاجر شیخ محمد زکی صاحب نے بڑی ضبردست باتیں بھی کی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑا ٹائکس ادا کرتے ہیں بگر حکومت کو چاہیئے تمام تاجروں کو ریلیف فرام کریں اور جہاں تک کہ اٹھارہ مارچ دو ہزار بیسے جب لاؤگ ڈاؤن ناسیس کیا گیا تھا اور تقریباً جو ہے اٹھارہ ماں ہو چکے گئے اور یہ تاجروں کی کمر ٹوٹ چکے گئے تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ چھوٹے بڑے تاجروں کو بلا سوت قرضہ پرام کیا جائیں تاکہ وہ جو قرض جن پر آ چکا ہے وہ آسانی سے اتار سکیں اور اپنا کاروبار بھی دوبارہ چالو کریں تاکہ ان کے بھی گھر میں کچھ یہ کہا جاتا ہے کفالہ تو ان کے جو غربہ تھے وہ ختم ہو اور جو کاروبار کر رہے ہیں یقین طور پر انہیں بھی چاہیئے کہ اپنے جو ملازمینے اس اقار طور پر خیال کریں کیونکہ کرونا کی وبا ابھی تک چلی رہی ہے اس اقارات میں کا کوئی اعلان نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو بجٹ وفا کی پیش کیا گیا ہے تو یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس بجٹ میں غریب عوام اور تاجین کو کسی قسم کا کوئی ریلیف فرام نہیں کیا مگر اتن حکومت پر جو بجٹ آ رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ اس میں تاجینوں کا بہت خیال کیا جائے گا اور ریلیف فرام کیا جائے گا مارکت و مسائل سے آپ کے میزمان رفیق انساری کو دلو میمانوں کے ساتھ اجازت دیئے ہم نئی میمان کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کی اجازتی ہے اللہ کے موسیقی موسیقی